ہلو ایوز امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے ٹیک ہوم میں آپ کو خوش آمدید جیسا کہ ہمارا ٹیکنیکل ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ذرا سابقہ ویڈیوز سے تھوڑی سی ہٹ کر ہے یہ زیادہ تر ٹیکنیشن حضرات اور ٹیکنیکل کوالیفکیشن حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے زیادہ کام آئے گی اور اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل مائنڈ لوگ ہیں ان کے لیے ضرور دلچسپ چیز ہوگی تو آج میں نے آپ کو جس سے اس کے مطلق بتانا ہے وہ ہے اس کا نام ہے گرولر یہ ایک گرولر ہے آپ سوچ رہے ہو کہ گرولر کیا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ الیکٹیکل کا کام کرتے ہیں جا جو ٹیکنیکل تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو بھی آر میچر والی موٹر ہوتی ہے اس کا جو آر میچر ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کا یہ ایک وحد اور اٹھینٹک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم کسی آر میچر کو شارٹ سرکٹ اس کا چیک کر سکتے ہیں کیونکہ میکسیمم اس کے اندر یہی پرابلم آتے ہیں تو گرولر کے ذریعے ہم اس کی شارٹ سرکٹ اس کا چیک کر سکتے ہیں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ گرولر ہے کیا اور اس کا ورکنگ پرنسپل کیا ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ جس طرح ایک ٹرانسفارمر ہوتا ہے ٹرانسفارمر کے اندر ایک پرائمری وائننگ ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک سکنڈری وائننگ ہوتی ہے تو یہ گرولر جو ہے اس کے اندر ایک وائننگ ہوتی ہے جو صرف پرائمری وائننگ ہوتی ہے اس کے اندر سکنڈری وائننگ نہیں ہوتی اور جس طرح ٹرانسفارمر میوچل انیکشن کے ثلو کام کرتا ہے اس کا کام بھی وہی ہے ہوتا ہے اس میں صرف یہی ہے کہ جب ہم کوئی آر میچر کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آر میچر جب اس کے اوپر رکھتے ہیں تو یہی آر میچر اس گرولر کی سکنری ویننگ بن جاتا ہے تو اس کا طریقہ کارت یہی ہے کہ جب ہم اس کو آن کرتے ہیں گرولر کو تو یہ آن ہو گیا اس کے اندر کوئی ایسی آواز نہیں لیکن اس کے اندر میگنیٹک فلکس بھار رہا ہے آپ یہ دیکھیں یہ مکنہ تیس جو ہے مکنہ تیسی فیلڈ بھار رہا ہے اصل میں انگلیش جو ہے اس میں ٹیکنیکل میں زیادہ استعمال ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سادہ زمان میں بتاؤں تاکہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے تو اس لیے یہ میگنیٹ فلکس بن گیا تو یہی کام ٹرانسفورمر کا ہوتا ہے تو جیسے ہی ہم اس کے اوپر اس آر میچر کو رکھتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ ایک ہم دیتا ہے یہ اس کے ہم کا مطلب ایک سانڈ دے رہا ہے تو اب ہم geschوق نہیں کر رہا ہے اس کو آپ ان کے کام کر رہنا ہے اس کا کام کرنے کا طریقہ ہے جیسے ہی ہم اس کو سپلائی کر دیں گے جیسے ہی اس کو سپلائی دیں گے؟ اس کے اندر کرنٹ فلو ہوگا ہے جب کرنٹ فلو ہوگا تو اس کے اندر میگنیٹک فلکس پیدا ہوگا تو یہ زہر ہے یہاں پہ جب اس کے اندر کوئی دو کوائلیں ایک میں شہر ہو جائیں گی یعنی ایک سلاٹ جب کوائل ہیں تو ایک سلاٹ کے اندر دو کوائل بازو ہوتے ہیں تو اگر ان دونوں کے درمیان یہاں پہ کسی جگہ پہ کوئی شارڈ سرکٹ پیدا ہو گیا ہے تو جیسے ہی اس کے اندر اسے ہم آن کرنے کے بعد اس کے اندر مگنیٹک فلکس پیدا ہوگا اس میں سے کرنٹ فلو ہوگا تو کیا ہوگا جو شارڈ سرکٹ والی جگہ ہے وہاں پر ہیوی قسم کا مگنیٹک فلکس پیدا ہوگا اور جیسے ہی وہ فلکس پیدا ہوگا اگر ہم اس بلیڈ کو تقریباً دو ایک میلی میٹر کے فاصلے پر رکھیں گے جیسے ہی اس میں اگر شارڈ سرکٹ ہوگا تو ہیوی فلکس پیدا ہونے کی ویسے مکنہ تیس اس کو اپنی طرف کھینچ کے اور جیچے پک جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہمارا آر میچر اس وقت جو ہے وہ شارڈ ہو گیا ہے اور اس کا حال 99% یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو دوبارہ روائنڈ کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ گرولر کے ساتھ ہم اوپن ٹیسٹ اس کی وائننگ کا اوپن ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کی وائننگ کا گراؤنڈ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ گرولر میکسیمم جو ہے ہم اس کے ساتھ شارڈ سرکٹ ٹیسٹ ہی کرتے ہیں اوپن سرکٹ ٹیسٹ کرنے کے لئے ہم ملٹی میٹر بھی یوز کر سکتے ہیں گراؤنڈ چیک کرنے کے لئے ہم سیریز لیمپ بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن شارڈ سرکٹ چیک کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے تو آئیے ہم میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک صحیح اور پرکنگ حالت میں یہ آرمیچر ہے تو میں نے اس کو یہاں پہ رکھا ابھی دیکھیں میں نے بلیڈ کو اس طرح رکھنا ہے ابھی اس کے اندر اس طرح میں اسے گماتا جاؤں گا ایک ایک سلاٹ ایک ایک میگنٹ سٹوپ پہ میں نے لانا ہے اور اس کو چیک کرنا ہے جی تو فرینڈ دیکھیں یہ آرمیچر ہمارا ٹھیک تھا اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا شارڈ سرکٹ نہیں تھا تو ہمارا اس کے ساتھ بلیڈ ہمارا نہیں چپکا کیونکہ اس کے اندر ہیوی میکنٹ فلکس پیدا نہیں ہوا تو اب ہم اس آرمیچر کو ہٹا کر یہ میرے پاس ایک ڈرل کا آرمیچر ہے یہ میرے پاس مولی لیکس گرینڈر کا آرمیچر ہے اس آرمیچر کو یہ آرمیچر بھی تقریبا ٹھیک تھا لیکن میں نے اسے آپ یہ دیکھیں خود اس کی دو کوئیلز کو اندر ایک سکریو ڈال کے اس کو شارڈ کر دیا ہے تاکہ آپ کے پریکٹیکل کے لئے ہے تو آئیے چلتے ہیں ابھی ہم اس کو رکھتے ہیں یہاں پہ یہ میں نے آن کیا جیسے ہی شارڈ سکٹ والا کوئیل آئے گا آپ دیکھیں گے کہ اس کی ہم کی آواز سن لے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ یہ شارڈ سرکٹ ہے اس کے اندر یہ کوئیل شارڈ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں تو یہ آپ نے دیکھا کہ آر میچر کو ٹیسٹ کرنے کے لئے یہ گرولر جو ہے ایک ہمارا واحد ذریعہ ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے گرولر آپ خود بھی بنا سکتے ہیں یہی چیز جو ہے یہ ٹرانسفرمر کا کام دے سکتی ہے اگر اس کے اوپر ایک بازو کور کا اور لگا کر اس کے اوپر ہم وائننگ کر دیں تو وہ اس کی سکنڈری وائننگ بن جائے گا تو جب اس میں سے کرنٹ فلو ہوتا ہے تو اس کے اندر مگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے مگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے وہ مگنیٹک فیلڈ جب ہم اس کے اوپر سکنڈری وائننگ رکھتے ہیں یعنی کہ یہ آر میچر اس کی سکنڈری وائننگ بن جاتا ہے تو اس کے اندر سے مگنیٹک فیلڈ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کور کے اندر اور جیسے ہم اس کو آن کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے اس کو آن کیا کرنڈ نے فلو کیا تو اسی کرنڈ جب اس کی کوائل میں سے پاس ہوتا ہے تو اس کی اندر جو ہے مگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے تو جس جگہ پہ اگر ہماری دو کوائلیں اگر آپس میں شارٹ ہو گئی ہیں اندر سے دونوں تارے کنڈیکٹر آپس میں مل گئے ہیں تو وہاں پہ مگنیٹک فیلڈ ہیوی پیدا ہوگا اور مقناطی سے ایسے ہوگا کہ اگر ہم نے اس کو دو ایم ایم کے فاصلے پر بھی رکھا ہوا ہے تو ہماری یہ جو بلیڈ ہے یہ اس کے ساتھ چھپک جائے گا یہ میں نے ہیکسا کا ایک بلیڈ لیا ہے کیونکہ یہ ہلکا ہوتا ہے اسی لئے اس کو یہاں پہ یوز تقریباً اسی کے ساتھ ہم چیک کرتے ہیں تو اب آپ کو یقیناً پتا چل گیا ہوگا گرولر کو استعمال کرتے ہوئے مگنیٹک فیلڈ والے عمل کے ساتھ ہم کس طرح آرمیچر کو صحیح اور شارٹس آرمیچر کو چیک کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے کا بھی فیدامان ثابت ہوگی انشاءاللہ اللہ نیکسٹ ویڈیو بھی اسی طرح سٹوڈنٹس اور دوسرے لوگوں کے لئے کوشش کریں گے بنانے گی تو تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ